بسم اللہ الرحمن الرحیم محمود نے اپنی سوتیلی ماں اور صحبزادہ اسماعیل کو جرجان کے قلعے میں نظر بند کر دیا اس کے بعد محمود عز سرنو افواج غزنی کی تنظیم میں مصروف ہو گیا نگار خانم جو خود فنون سپاگاری میں ماہر تھی گر گر جا کر خواتین کو مملکت کی دفاع ضرورت کی اہمیت کا احساس دلانے لگی اس طرح اسے جان لیوہ تنہائی سے نجات مل گئی اور وہ ایک مخصوص دائرہ کار میں رہ کر ملت اسلامیہ کی خدمت بھی انجام دے رہی تھی ایک دن امیر محمود نے عبداللہ سادو ننلال کو خلوت میں طلب کر کے کہا سومنات کے بدھ کو ہندوستان کے کس مندر میں رکھا گیا ہے محمود نظام شاہ سے وعدہ کرنے کے بعد ہر وقت سومنام ہی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا امیر گروہ مراللال کی صحبتوں نے پہلے ہی بدھ پرستی سے بیزار کر دیا تھا اس لئے ہندوستان کے کسی مندر میں داخل نہیں ہو سکا بوڑے عبداللہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا پھر بھی میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ سومنات ہندوستان کے سارے بدھوں کا اثر دار ہے اسے گجرات کے کسی مندر میں رکھا گیا ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا محمود بہت دیر تا غور و فکر میں ڈوبا رہا پھر اس نے نظام شاہ کی مو بولے بیٹے احمد سالار کو بھی طلب کر لیا والی غزنی نے احمد سالار کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بڑا عالم و فاضل نوجوان ہے اور اس نے عبداللہ سے سنسکرس زبان سیکھی ہے محمود کی مشکل آسان ہو گئی تھی پھر جب احمد سالار والی غزنی کے خدمت میں حاضر ہوا تو محمود نے اسے اپنا منصوبہ سمجھاتے ہوئے کہا تم کچھ دن عبداللہ سے ہندیوں کے رسم و رواس کے بارے میں تربیت حاصل کر لو پھر ایک نوجوان جوگی کا روپ دار کر گجرات کا رخ اختیار کرو سومنات کے مندر کا گہرہ جائزہ لو اور پھر مجھے تفصیلی معلومات فراہم کرو کہ کرمتہ اور بدپرست ہندوں میں کس قسم کا تعلق ہے اور یہ لوگ مملکت اسلامیہ کے خلاف کس انداز سے سازشیں کر رہی ہیں میرا خیال ہے کہ تم آسانی کے ساتھ اہل ہند کے بہت سے راز حاصل کر لوگے عبداللہ نے محمود سے اتفاق کرتے ہوئے کہا میں امیر غزنے کی ذہانت کا قائل ہو گیا ہوں احمد سالار اس کام کو بہت حسن خوبی انجام دے سکتا ہے یہ نوجوان اتنی روانی سے سنسکرت بولتا ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے پندت حیران رہ جائیں گے احمد سالار کے چہرے پر ارجن کے آثار نظر آنے لگے گبراؤ نہیں نوجوان محمود نے مسکراتے ہوئے کہا لباس بدل لینے سے تمہارا مذہب بدل نہیں جائے گا جب دشمنوں کے جاسوس اپنی حلیہ بدل کر ہماری صفحہ میں داخل ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی غافل نہیں رہنا چاہیے تم ایک خوفناک محاذ پر جا رہے ہو اس لئے تمہارا صفحہ مقبول عبادت میں شامل ہوگا اگر تم چاہو تو شیخ سے میری بات کی تصدیق کر سکتے ہو پھر جب احمد سالار نے نظام شاہ سے والی غزنے کے منصوبے کا ذکر کیا تو مرد قلندر کی آنکھیں جوش مصرح سے چمکنے لگی امیر درست کہتے ہیں تمہیں اس سفر پر جانا ہی ہوگا کہ تم بھی میرے خواب کی تعبیر کا ایک حصہ ہو پھر کچھ دن تک احمد سالار نے عبداللہ سے ہندو ترزم عاشرت کی انداز سیکھے اور جب جوگیوں کا لباس پہن کر امیر غزنی کے رو برو حاضر ہوا تو ایک نظر میں محمود اسے پہچان بھی نہ سکا حیرتناک ناقابل یقین والی غزنی کی زبان سے بھی اختیار نکلا نظام شاہ اور محمود دونوں نے احمد سالار کو گلے لگا کر بدخانہ ہند کی طرف روانہ کیا احمد سالار کو رخصت کر کے محمود علاقائی صورتحال کی طرف متوجہ ہوا بخارہ کے حاکم سلطان منصور نے امیر صبح تگین کے مرتے ہی اپنے خوشاندی سردار بکتوزن کو بلخ اور خوراسان کا امیر الامرہ مقرر کر دیا تھا محمود کو یہ بات بہت ناغوار گزری تھی داخلی ہنگاموں سے فراغت پانے کے بعد سلطان محمود نے سلطان منصور کو خط لگا جناب والا خوب جانتے ہیں کہ بلخ و خوراسان کی امیر الامرہ صرف میرا حق ہے مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرما کر میرا منصور بحال کر دیں گے حاکم بخارہ سلطان منصور کا تعلق آل سامان سیتا منصور نے والی غزنی کو جواب میں لکھا بکتوزن بھی ہمارا نام خوار وفادار ہے پھر یہ کہ ہم بھی صاحبی اختیار ہیں جسے چاہیں اس منصور پر بحال رکھیں اور جسے چاہیں معذول کر دیں حاکم بخارہ سلطان منصور کا یہ جواب محمود کو سخت گران گزراتا وہ کئی دن تک پیچ اتاب کھاتا رہا پھر نظام شاہ کے خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کر دیا افسوس منصور نے امیر صبغتگین کے خدمات کا اعتراف نہیں کیا اور ایک بدکار خوش آمدی کو اپنے سر پر چڑھا لیا اسے نہیں معلوم کہ سر کٹ بھی جاتے ہیں نظام شاہ کے لہجے میں بڑا جلال تھا فرزن تم بے دریغ آگے بڑھو اور بکتوزن کے ناکارہ ہاتھوں سے اپنا حق چین لو محمود نے نظام شاہ کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات کو اپنے لئے فال نیک سمجھا اور ایک لشکر جردار لے کر خوراسان کی طرف بڑھا جب بکتوزن کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ والی غزنی کا لشکر بلخ کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ بزدل اور خوش آمدی سردار دہشت زدہ ہو گیا بکتوزن میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ محمود کے جانباز سپائیوں کا مقابلہ کر سکے مجبوراً اس نے سلطان منصور کے آستان جلال پر سر رکھ دیا اور انتہائی گدہ گارانہ انداز میں والی بخارہ کو خط لکا آقا میں نے آپ ہی کے حکم سے یہ خلط اقتدار پہنی ہے مگر محمود کا دست جفاکار آپ کی عطا کردہ لباس کو تار تار کر دینا چاہتا ہے اے صاحب جلال میں والی غزنی کے اس ظلم کے خلاف کس سے فریاد کروں کہ آپ کے در دولت کے سوا اس دنیا میں میرے لئے کوئی پناہگاہ نہیں بکتوزن کا خط پڑتی ہی سلطان منصور کی آتش غزب بڑک اٹھی ایک تو بکتوزن کا خوشامدانہ انداز اور دوسرے امیر غزنی محمود کی سرکشی غرض ان دونے چیزوں نے مل کر والی بخارہ سے غور و تدبر کی صلاحیت چھین لی سلطان منصور نے محمود کی لشکرکشی کو نافرمانی سے تعبیر کرتے ہوئے اپنی اناکہ مسئلہ بنا لیا اور سیاسی حقائق کو یک سر نظر انداز کر دیا پھر اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بلخ و خوراسان کی حاکم کو خط لکا بکتوزن تم مطمئن رہو ہماری زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ ناقابل تنسیخ ہے سیاسی موسم کے تقاضے کچھ بھی ہوں مگر ہمارے جاری کردہ فرمان میں کوئی ترمیم ممکن نہیں محمود نے اپنی فوجیں آگے بڑھا کر بلخ و خوراسان پر دست درازی کا ارادہ نہیں کیا بلکہ احکام سلطانی کا مذاک اڑایا ہے ہم والی غزنی کو اس کے اس درم کی سزا دیے بغیر چین سے نہیں بیٹیں گے تو مہوشاری سے کام لیتے ہوئے اس جنگ کو کچھ دن کے لیے ٹالنے کی کوشش کرو یا پھر قلعے کے دروازے بند کر کے میسور ہو جاؤ ہمارے لشکر انقریب خوراسان کی حدود میں داخل ہونے والے ہیں یہ خبر سن کر محمود کے چہرے پر شدید الجن کے آثار نظر آنے لگے پھر ایک دن اور ایک رات مسرسل غور و فکر کرنے کے بعد محمود نے اپنی فوج کا رخ نیشاپور کی طرف موڑ دیا امیر زیشان بلخ و خوراسان پر یلگار کرنے کے بجائے نیشاپور میں قیام عمرہ سلطنت پریشان نظر آ رہے تھے گستاخی معاف کیا آپ نے بکتوزن کی خلاف لشکر کشی کا فیصلہ بدل دیا ہے بکتوزن بھی وہی ہے میں بھی وہی ہوں اور میرا مطالبہ بھی وہی ہے محمود نے ٹہر ٹہر کر اس طرح کہا کہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا میں اس بزدل خوشامدی کو ہرگز معاف نہیں کروں گا کہ اس نے والی بخارہ کو سجدہ کر کے مجھ سے میرا حق چینہ ہے مگر اسے کیا کروں کہ سلطان منصور کی مداخلت نے سارا منصوبہ درہم برہم کر دیا امیر غزنی کے لہجے سے غصے کے ساتھ تاثف بھی جلک رہا تھا کیا سلطنت غزنی کے نمکوار اتنے گئے گزرے ہیں کہ وہ بیق وقت دو لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے عمرہ سلطنت کے لہجے سے جوش و استراب نمائیاتا آپ حکم تو دیجئے سلطان منصور کو جلد ہی اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے ایک غاصب کے حمایت کر کے کیسی نا انصافی کی ہے مجھے اپنے جان نشاروں سے اسی دن کی تبقہ تھی محمود نے سرداران غزنی کے چہروں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا مگر مجھے سلطان منصور کا سامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے جب خود سلطان نے امیر سببکتگین مرہوم کی بے پناہ خدمات کو نظر انداز کر کے ایک ناکارہ انسان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور ماضی کے بے داغ رشتوں پر حق تلفی کی خاک ڈال دی تو پھر آپ کی اس لئے ندامت اور افسوس کرتے ہیں شرم سار تو انہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کی ذات سے ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہوا ہے کچھ بھی صحیح مگر میں سلطان منصور کا سامنا نہیں کروں گا محمود کے لہجے میں تلخی بیتی اور شدید عذیت بھی میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب لوگ میری طرف انگلیاں اٹھا کر کہیں گے کہ محمود نے نمک حرامی کی یہ الزام مجھ سے برداشت نہیں ہوگا محمود کا جواب سن کر سرداران قوم بہت زیادہ بے قرار نظر آ رہے تھے اندازہ کرتی ہوئے کہا تم سبر سے کام لو اور انتظار کرو کہ پردے غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے پھر کچھ دن بعد ایک انتہائی لرزاخیز واقعہ پیش آیا جس نے علاقائی سیاست کا نقشہ ہی بدل ڈالا جب سلطان منصور بکتوزن کی مدد کے لیے خوراسان پہنچا تو شیطانی خیالات نے اس نمک حرام سردار کی دل دماغ پر یلغار کر دی پھر حرس و حوث کا دعا اس قدر پھیلا کہ بکتوزن کو اپنے مفادات کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا یہاں تک کہ اس نے موقع ملتے ہی سلطان منصور کو قتل کر دیا اور اسی خاندان کے ایک نو عمر لڑکے عبد الملک کو تخت پر بٹا کر خود بخارہ کی سلطنت کا مدار المحام بن گیا پھر جیسے ہی امیر محمود کے جاسوسوں نے اسے سلطان منصور کے قتل ہونے کی اعتلاع دی تو والی غزنی سنناٹے میں آ گیا اور بے اختیار اس کے موز سے نکلا کیا گردش وقت یوں بھی ظاہر ہو سکتی ہے قتل منصور اور حیات انسانی کی ناپائے داری پر محمود اداس نظر آ رہا تھا پھر یک ایک اسے سلطان منصور کی گفتگو کے حوالے سے نظام شاہ کا ایک جملہ یاد آیا جب بکتوزن کو بلخ و خراسان کا حاکم بنانے اور محمود کی حق تلفی کے سلسلے میں سلطان منصور کی سرکشی کا ذکر چڑاتا تو غزنی کے مرد کلندر نے انتہائی پر جلال لہجی میں کہا تھا سر کٹ بھی جاتے ہیں اس وقت محمود نے نظام شاہ کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات کو ایک رسمی تفسرہ سمجھاتا مگر جب مخبروں نے سلطان منصور کی حلاقت کی خبر دی تو محمود کچھ دیر کے لیے لرز کر رہ گیا محمود کا یہ خوف حراس والی بخارہ کی موت کے باعث نہیں تھا کہ حکمرانوں کی زندگی میں قتل و غارت تو روز شب کا ایک مشغلہ ہوتا ہے محمود کے دل کی دڑکنیں اس لیے بے ربط ہوئی تھی کہ اسے نظام شاہ کے جلال روحانی کا خیال آ گیا تھا یہ نظام شاہ کے گریہ نیم شب اور سالخہ سال سے مانگی جانے والی دعاوں کا اثر ہے کہ میرے راستے کے باری پتر خود بخود دور ہوتے جا رہے ہیں محمود نے خود کلامی کیسے انداز میں کہا اور اس کے تصور میں غزنی کی وہ گلیاں ابر آئیں جہاں رات کے اندیرے میں نظام شاہ پچیس سال تک مزدوری کرتے رہے تھے پھر خیالات کی یہی رو بٹکتے بٹکتے اس غیر پختہ مکان تک پہنچ گئی جہاں آج کل نظام شاہ نگار خانم کے ساتھ قیام پذیرتے نگار خانم کی یاد آئی تو محمود کے سینے میں ایک شولہ سا بڑک اٹھا والی غزنی کے دل و دماغ اس نادیدہ آگ میں جلنے لگے اور آہستہ آہستہ اس کے آساب پر گہری مایوسی مسلطہ ہونی لگی پھر اچانک ذہن کے کسی گوشے سے نگار خانم کا مرمری پیکر ابرا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ شکایت کر رہی ہو کہ والی غزنی نے اپنی عظیم تر مقصد کو فراموش کر دیا ہے موجودہ حقائق کی آگ ماضی کی آگ سے زیادہ تیز تھی اس لئے محمود کو خیالات کی دنیا سے باہر نکلنا پڑا پھر وہ تیزی سے اٹھا سامنے کی دیوار پر آویزہ اپنی شمشیر اتاری اور اسے بیریام کر کے جس کا سامنا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی محمود اتنی زور سے چیخا کہ اس کے کمرے کے درو دیوار گھنجنے لگے اب میرے اور بکتوزن کے درمیان سلطان منصور کی نسبت کا کوئی پردہ حائل نہیں ہے اس لئے اپنے محسوس کا قاتل زیادہ دنوں تک سلامتی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا بکتوزن کو بہرحال بلخ و خوراسان سے دسپردار ہونا ہی پڑے گا پھر دوسرے دن محمود اپنا لشکر لے کر خوراسان کی طرح بڑھا جواب میں بکتوزن نے بھی محمود کے مقابلے کے لیے ایک سپاہی کثیر اروانہ کی فوج کو رخصت کرتی وقت بکتوزن نے بڑے پر جوچ لہجے میں اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتی ہوئے کہا تھا کہ وہ روایتی شجاوت و مردانگی سے کام لے اور حملہ آور دشمن کا نام نشان تک مٹھا ڈالیں مگر اس تقریر کا ایک ایک لفظ تقریباً پوری فوج محض اپنے پیشورانہ فرائز انجام دے رہی تھی کسی بھی سپاہی کے سینے میں نہ جذبوں کی آگ بڑک رہی تھی نہ دل میں جان دینے کی تڑپ تھی اور نہ ہنٹوں پر افائی اہد کی باتیں تھی بس وہ جنگ کر رہے تھے لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ وہ جنگ کیوں کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں نتیجتاً بکتوزن کے سپاہی محمود کی یلغار کو نہ رکھ سکے اور معمولی سی مضاہمت کے بعد انہوں نے احتیال ڈال دیے بلق اور خوراسان کا معارکہ سر کرنے کے بعد محمود حیرات کی طرح بڑھا اور اس علاقے پر بھی قبضہ کر لیا والی غزنی نے میدان جنگ ہی میں گوڑے کی پرش سے اتر کر سجدہ شکر ادا کیا محمود سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہولانگ خندریجی کے بعد اس سے اتنی آسانی سے مسلسل فتوحات حاصل ہو جائیں گی دوسری طرف ترکوستان کے بادشاہ ایلغ خان کو بکتوزن کی پسپائی کی خبر ملی تو اس نے سیاسی صورتحال سے برپور فیدہ اٹھایا اور آگے بڑھ کر بخارہ پر ایک زوردار حملہ کیا ایلغ خان اور بکتوزن کی فوجی طاقت میں کوئی تناسب نہیں تھا دوسرے یہ کہ ایک خوش آمدی سردار پوری طرح آداب جنگ سے بھی واقف نہیں تھا اس لئے بکتوزن بترنش قص سے دوچار ہوا ایلغ خان نے کسی ریایت سے کام نہیں لیا اور بخارہ کے نام نہاد حاکم عبد الملک کو قتل کر دیا بکتوزن نے ایلغ خان سے امان کی بیک مانگتی ہوئے کہا میری جان بخش دی جائے میں آخری سانس تک شاہ والا کا وفادار رہوں گا اور نمک واری پر تمام عمر فخر کروں گا جب تو اپنے موسن اور آقا کے ساتھ وفا نہ کر سکا تو پھر اس لفظ کو کیوں بندنام کرتا ہے ایلغ خان نے اس طرح کہا کہ اس کے ہنٹوں سے نفرت و کہر کی آگ برس رہی تھی تجھے کیا خبر کہ وفا کسے کہتے ہیں اور نمک واری کیا ہوتی ہے بکتوزن اپنی جان بچانے کے لیے انتہائی پستی میں اتر گیا اور اس نے اہل دربار کے سامنے ایلغ خان کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا شاہی ترکستان نے نہاید حقارت سے بکتوزن کی مو پر ٹوکر ماری یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ بکتوزن کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا پھر ایلغ خان کے حکم پر اسے تاریخ زندان کے حوالے کر دیا گیا تاکہ آہستہ آہستہ اس پر موت نازل ہوتی رہے اگرچہ ایلغ خان بخارہ پر قابض ہو چکا تھا اور بظاہر اسے کسی بیرونی حملے کا خطرہ نہیں تھا لیکن پھر بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ امیر محمود کی فتحات کا جائزہ لے رہا تھا ایک ذہن اور زمانہ آشنا انسان ہونے کے باعث ایلغ خان والی غزنی کے سیاسی ازائم کو نظر انداز نہیں کر سکا میدان کارزار میں امیر محمود کی برک رفتاری شاہد ترکستان کو کسی اور ہی منزل کا سراغ دے رہی تھی ایلغ خان کچھ دن تک غیر جانب دانانہ طور پر محمود کی شخصیت اور علاقی کی سیاسی صورتحال کا مشاہدہ کرتا رہا پھر اس نے یہ سوچ کر کے ایسا نہ ہو محمود ترکستان اور بخارہ کے لیے بھی خطرہ نہ بن جائے ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا پھر اسی منصوبے کے تحت ایلغ خان کے کچھ متمت سردار امیر محمود کے پاس پہنچے اور والی غزنی کو اشاروں اور کنائوں میں یہ سمجھانی کی کوشش کی کہ اگر دونوں حکمران آپس میں قریبی رشتہ قائم کر لیں تو یہ خاندانی اتحاد غزنی اور ترکستان کی حکومتوں کے لیے بہت سودمند ثابت ہوگا محمود نے کچھ دن غور و فکر کرنے کے بعد اس رشتے پر رضا مندی ظاہر کی والی غزنی کی یہ دوسری شادی تھی جس میں انسانی خواہش کے بجائے سیاسی ضرورت کو زیادہ دخل تھا نکاح کے بعد ایلغ خان نے محمود کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا فرزند میں اس رشتے سے بہت خوش ہوں مجھے تمہاری سعادتوندی سے پوری امید ہے کہ تم میری بیٹی کو اس کے شایع نشان اعزاز بخشو گے جواب میں محمود نے بھی یہی عرض کیا تھا بزرگ میں بھی اس رشتے پر اپنی دلی مسلط کا اظہار کرتا ہوں آپ مجھے کسی مرحلے پر کم ذرف اور تنگ نظر نہیں پائیں گے پھر کچھ دن بعد محمود نے ایک عزیمشان تقریب کا احتمام کیا تمام عمرہ سلطنت نے والی غزنی کو شاہ ترکستان سے نیا رشتہ قائم ہونے اور مسلسل کئی فتوحات حاصل کرنے پر دلی مبارک بات کے ساتھ قیمتی ذریع پیش کی اس تقریب میں نگار خانم بھی شریک ہوئی محمود اسے دیکھ کر بے قرار نظر آنے لگا والی غزنی کو محسوس ہوا کہ نگار خانم بھی اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر دوسری خواتین کی موجودگی میں وہ اپنے ہونٹوں کو جنبشن نہیں دے سکتی محمود نے اس صورتحال کا احساس کرتے ہوئے ذریع پیش کرنے والی تمام معزز مستورات کو رخصت کر دیا امیر معظم کا یہ اقدام مناسب نہیں تھا یک آیک نگار خانم کا چہرہ بجھ کر رہ گیا تھا کیوں محمود نے چونک کرتا غزنی کے یہ مخترم خواتین میرے متعلق کیا سوچیں گی نگار خانم کا لہجہ بہت شکستہ تھا امیر مخترم اس رویس سے اچتناب فرمائیے کہیں آپ کا یہ التفات مجھے مجرم نہ بنا ڈالے مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے نگار خانم والی غزنی بہت زیادہ سرمسار نظر آ رہا تھا سچ تو یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر میرے دل و دماغ کابو میں نہیں رہے آپ لاکھوں انسانوں کی سردار ہیں نگار خانم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اگر آپ ہی کے دل و دماغ توازن کھو بیٹھے تو پھر اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنا حال و مستقبل آپ کے حوالے کر چکی ہے مجھے احساس ہے محمود کی آواز میں شدید ازطراب شامل تھا اگر میری موجودگی آپ کو انتشار میں مبتلا کر دیتی ہے تو آئندہ کبھی کسر شاہی کا رخ اختیار نہیں کروں گی اچانک نگار خانم کا لہجہ بدل گیا تھا میں تو امیر غزنی کو نئی فتوحات پر مبارک بات دینے آئی تھی میں نے یہ شادی ایک شدید سیاسی ضرورت کے تحت کی ہے اگرچہ نگار خانم کا مفخوم کچھ اور تھا لیکن محمود احساس جرم سے گبرا کر بھول اٹھا میں اس شادی سے بہت خوش ہوں نگار خانم کے لہجے میں تنس کا شائبہ تک نہ تھا وہ انتہائی سادگی کے ساتھ کہہ رہی تھی اب آپ صحیح سمت سفر کر رہے ہیں بس اپنی سیاسی ضرورتوں کا خیال رکھئے اگر آپ سیاسی اعتبار سے توانہ ہوں گے تو کون بھی مضبوط و خوشحال ہوگی یہ کہہ کر نگار خانم واپس چلی گئی محمود اداس ناظروں سے اس عورت کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا جو غزنی کی تمام خواتین سے مختلف تھی پھر اس تقریب کی آخری دن محمود نے سلطنت کے امیروں فوج کے سرداروں اور معززین شہر کی موجودگی میں اعلان کرتے ہوئے کہا مجھے ذاتی طور پر لفظ سلطان بہت پسند ہے آئندہ باشندگان غزنی اور اہل دربار پر لازم ہے کہ وہ میرے نام کے ساتھ یہی لفظ استعمال کریں محمود کے لہجے میں عجیب سی سرشاری تھی جو اس سے پہلے محسوس نہیں کی گئی تھی حاضرین کو پہلی بار احساس ہوا کہ امیر غزنی کا لہجہ یک سر بدل گیا ہے اور چہرے سے اس جلال شاہی کا اظہار ہونے لگا ہے جس میں غرور و تمکنت کا رنگ بھی شامل ہے محمود کے اس فرمان کے ساتھ ہی پورا دربار سلطان زیوکار سلطان والا حشم سلطان معظم اور سلطان زیشان کی آوازوں سے گونجنے لگا آوازیں وہیں تھی مگر ایک لفظ کی تبدیل نے دربار کی فضاہی بدل ڈالی تھی محمود کچھ دیر تک کیپس رور کے عالم میں آنکھیں بند کیے بیٹا رہا پھر جذبات سے مغلوب ہو کر تخت زرنگار پر کڑا ہو گیا اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر درباریوں کے ناروں کا جواب دیتا رہا محمود کے لئے سلطان کا لفظ سب سے پہلے والی سستان خلف بن احمد نے استعمال کیا تھا اور پھر اسی دن سے یہ لفظ اس کے نام کا حصہ بن چکا تھا وہ امیر محمود کے بجائے سلطان محمود غزنوی تھا پھر اسی سال سستان میں سونے کی ایک کان نمودار ہوئی جو ظاہری اعتبار سے کسی درخت کے مانین تھی ماہرین کا خیال تھا کہ اس کان میں محدود سطح تک سونا موجود ہوگا مگر اسی جس قدر کودا گیا اسی قدر قیمتی دات برامد ہوتی رہی یہاں تک کہ کان کی گولائی تین گز تک پہنچ گئی سلطان محمود نے یہ خبر سنی تو غزنی سے سستان پہنچا اور سونے کا امبار دیکھ کر اپنے خالق کا شکریہ ادا کیا اللہ ہر شئے پر قادر ہے اور بے حساب دینے والا ہے وہ جسے جس طرح چاہے نوازے اسے کوئی روکنے والا نہیں سونے کی کان دے کر اہل سستان نے کہا کہ یہ سلطان محمود کی نیک نیتی کا صلاح ہے خلف بن احمد کے دور حکومت میں بھی یہی زمین تھی اور یہی سونا تھا مگر اس کی بدعقیدگی اور مظالم کے سبب زمین نے اس قیمتی خزانے کو چپا لیا مگر جیسے ہی سلطان محمود آیا اس قطع عرض نے اپنا تمام سونا اگل دیا ابھی محمود سستان ہی میتا کہ اس کے چند جاسوس برک رفتار گوڑوں پر سوار ہو کر غزنی سے سستان پہنچے پھر انہوں نے اپنے فرمان روان کی رو برو گردن خم کرتے ہوئے کہا سلطان علی قدر آپ کے ان نمک خواروں کی تازہ ترین اعتلاع یہ ہے کہ راجہ جائپال اپنے زبردست لشکر کے ساتھ پیشاور کی طرف بڑھ رہا ہے کیا وہ نامراد ابھی تک زندہ ہے سلطان محمود کی سے شولہ سوزان کے مانند بڑھک اٹھا کیا راجہ جائپال ابھی تک شکست و رسوائی کے اندیروں میں غرق نہیں ہوا ہے سلطان نے انتہائی کا ہرناک لہجے میں اپنے مخبروں سے پوچھا ہماری اطلاعات کے مطابق راجہ جائپال نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ سلطان والا سے اپنی شکست کا انتقام لینا چاہتا ہے غزنی کے جاسوسوں نے بدستور جکے ہوئے ساروں کے ساتھ کہا شاید اس کا دم آخر قریب آ پہنچا ہے یہ کہہ کر محمود اسی وقت سیستان سے غزنی کی طرف روانہ ہو گیا پھر غزنی پہنچ کر سلطان محمود نظام شاہ کی خدمت پر حاضر ہوا شیخ میں راجہ جائپال کے سرکوبی کے لیے ہندوستان کی طرف جا رہا ہوں سلطان نے آجزانہ لہجے میں کہا میں سمجھتا تھا یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے مگر اس نے پوری شدت کے ساتھ دوبارہ سر اوبارہ ہے مجھے اس نازک موقع پر اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا کہ میرے سلطنت داخلی انتشار سے محفوظ رہے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے پیچھے غزنی کے دشمن کوئی نیا محاذ نہ کھول دیں بس اپنے ارادے نیک اور بلند رکھو فرزند اللہ تمہیں ہر محاذ پر فتح بخشے گا نظام شاہ نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا تمہاری ذات کے سوا میرے دعاوں کا کوئی دوسرا مرکز نہیں یہاں تک کہ میں اپنے آپ کو بھی بول گیا ہوں سلطان محمود نے بڑی عقیدت سے نظام شاہ کے ہاتھوں کو بوسا دینا چاہا مگر غزنی کے مرد کلندر نے والی غزنی کو اس کے ارادے سے بعد رکھا تم اپنی ذات کو ان فروعات سے دور رکھو کہ یہ شخصیت پرستی کی ابتدا ہے اور یہی شخصیت پرستی کبھی کبھی انسان کو اخلاق بھی کر ڈالتی ہے سلطان محمود بارگاہ شیخ سے نئی تربیت اور نیا حوصلہ لے کر اٹھا اور اپنی لٹکر جرار کے ساتھ پشاور کے طرف بڑھنے لگا